اسی سال 6 مارچ کو امرتصر ستھد بی ایس ایف کی 144 بٹالین کے ہیڈکوارٹر میں ایک جوان نے اپنے چار ساتھیوں پر گولی چلا دی تھی چاروں کی موت ہو گئی تھی بعد میں ٹریٹمنٹ کے دوران گولی چلانے والا جوان بھی نہیں بچا وہ مانسک طور پر بیمار تھا اب بی ایس ایف کی کوٹ آف انکوائری نے پانچ افسروں اور ایک ویقتی کے خلاف ویبھاگیے کارروائی کے آدیش دیئے ہیں یہ گھٹنا بی ایس ایف کی محض ایک بانگی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بیتے دس سالوں میں سینٹرل آرم پولیس فورس ایج یعنی سی ای پی ایف جس میں بی ایس ایف بھی شامل ہے کہ بارہ سو پانچ جوانوں نے سوسائیڈ کیا ہے دو مہینے پہلے اکیس مائی کو بھاس کر بھارت پاکستان بورڈر پر پہنچا تھا اور ہم نے بی ایس ایف جوانوں کی جندگی کو بہت قریب سے سمجھنے کی کوشش کی تھی اس ریپورٹ کو آج دوبارہ پبلش کر رہے ہیں اکیس مائی دو ہزار بائیس کی ریپورٹ جگہ بھارت پاکستان بورڈر پوست بورڈر پوائنٹ شونے 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 یہ تین جیرو ہم نے گلتی سے نہیں چھوڑے ہیں جان بوجھ کر سہی نمبر نہیں لکھ رہے جوانوں نے منع کیا ہے تاکہ پہچانے نہ جائیں یہاں بی ایس ایف کے چالیس جوان تینات ہیں اسی کے بہانے پہلے دو سچ ساجہ کر رہا پہلا دو ہزار سولہ سے دو ہزار بیس کے بیچ یعنی چار سال میں بورڈر سیکیورٹی فورس یعنی بی ایس ایف کے بیس ہزار دو سو انچاس جوانوں نے والنٹری ریٹائرمنٹ لے لیا ہے اور ایک ہزار سات سو آٹھ نے تو ریزائن ہی کر دیا دوسرا بیتے دس سالوں میں سینٹرل آرم پولیس فورس ایج یعنی سی اے پی ایف جس میں بی ایس ایف بھی شامل ہے کہ ایک ہزار دو سو پانچ جوانوں نے سوسائیڈ کر لیا یہ باتیں دراتی ہیں ہم تو ان کے گیت گاتے ہیں اسے چار وقت کی کہانی سنا رہا پہلی کہانی صبح کے چار دشملہ تین شونے بجے ہیں جوان ٹوائلٹ کے سامنے اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہیں میں بی ایس ایف کیمپ میں ہوں جن جوانوں کو صبح چھے بجے والی شفٹ میں جیوٹی پر جانا ہے وہ اٹھ چکے ہیں ٹوائلٹ کومن ہے اس لیے ہر کوئی اپنی باری کے انتظار میں کتار میں کھڑا ہے جو حالات ہیں اس کی فوٹو دکھا نہیں سکتے فوٹو لینے سے بھی منع کیا ہے اسے بھاسکر کے آٹسٹ گوتم چکرورتی کی بنائی اس پینٹنگ سے سمجھئے جو لوگ تیار ہو چکے ہیں وے بریک فاسٹ کر رہے ہیں تیہ وقت پر بارڈر پر پہنچنا ہے اس لیے جوان پانچ دشملہ تین شونے بجے سے پیدل نکلنا شروع کر رہے ہیں ہاتھوں میں انساس رائیفل ہے پیروں میں کالے رنگ کے جوتے سر پر کیپ جس پر بی ایس ایف لکھا ہے کچھ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل اور بائنگ کولر بھی ہے اسی بیچ کیمپ میں رات والی شفٹ سے لوٹ رہے جوانوں کا سلسلہ بھی جاری ہے دوسری کہانی دوپہر کے ساڑھے بارہ بجے تک سب لوٹ آئے ہیں سونے کے لیے محض دو گھنٹے کا وقت دوپہر کے بارہ بجے ہیں جو لوگ سبحر چھے بجے گئے تھے ان کی شفٹ اوور ہو گئی ہے جوان بارڈر سے کیمپ کے لیے نکلنا شروع کر چکے ہیں بارہ دشملہ تین شونے بجے تک سب لوٹ آئے ہیں کوئی ٹائلٹ میں ہے کوئی اپنے چھوٹے موٹے کام نپتا رہا تو کوئی نہ ہا رہا ہے ان سب ایکٹیوٹی میں دوپہر کے ایک دشملہ تین شونے بج جاتے ہیں پھر لنچ شروع ہوتا ہے بیٹ پر جاتے جاتے کسی کو دو تو کسی کو دو دشملہ تین شونے بج چکے ہیں اس بیچ کچھ جوان موبائل لے کر آس پاس کوئی جگہ ڈھون رہے جہاں نیٹوک آئے تو گھر بات ہو جائے جوانوں کے پاس سونے کے لیے اب محض دو گھنٹے کا وقت ہے کیونکہ شام چھے بجے انہیں پھر دوسری شف کے لیے نکلنا جو ہے تیسری کہانی شام کے چار دشملہ تین شونے بج رہے ہیں جوانوں کے اٹھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے شام کے چار دشملہ تین شونے بج رہے ہیں جو جوان دو گھنٹے پہلے سوئے تھے ان کے اٹھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کچھ کیمپ کے مینٹیننز میں جو چکے ہیں کچھ دیر کام کے بعد دنر شروع ہو گیا دنر کے بعد شام پانچ دشملہ تین شونے بجے سے جوان سرحت کے لیے نکل رہے ہیں تیہ وقت پر شام چھے بجے جوان سرحت سنبھال چکے ہیں چوتھی کہانی رات کے بارہ دشملہ تین شونے بجے آنے کا سلسلہ شروع ابھی رات کے بارہ بج رہے ہیں جو جوان شام کو گئے تھے اب ان کی دوسری شفت پوری ہو گئی ہے بارہ دشملہ تین شونے بجے تک کیمپ میں جوانوں کے آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے اگلا ایک گھنٹہ روٹین ایکٹیوٹی میں جاتا ہے کوئی رات کے دو بجے سونے گیا ہے تو کسی کو دو دشملہ تین شونے بج گئے ان جوانوں کو دو گھنٹے بعد یعنی چار دشملہ تین شونے بجے تک کسی بھی حال میں اٹھنا ہوگا کیونکہ سبح چھے بجے پھر سرحت پر پہنچنا ہے یعنی دونوں شفت میں جوان مشکل سے چار گھنٹے ہی سو پائے وہ بھی ٹکڑوں میں جنہیں تورنت نیند نہیں آتی وہ اور بھی کم سو پاتے ہیں نیم کیا ہے بی ایس ایف میں کوئی فکس ڈیوٹی آواز نہیں ہے آمطور پر ایک بہ پیانی بارڈر آؤٹپوسٹ کے پاس تین سے ساڑھے کمی کا ایریا ہوتا ہے جسے اٹھارہ سے بیس جوان دن رات سمبھالتے ہیں جوانوں کی سنکھیا کے آدھار پر ورکنگ آواز بدلتے رہتے ہیں بھاسکر ریپورٹ نے بی ایس ایف جوانوں کے ساتھ کئی گھنٹے بٹائے اور یہ جاننے کی کوشش کی کی آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے کئی ریجن سامنے آئے ہیں سلسلے وار طریقے سے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں پڑی یہ یہ ایکسکلوسیو ریپورٹ چیلنج نمبر ایک گھنے جنگل سے ریتیلے بیہر میں پوسٹنگ بات پچھلے سال کی ہے ایک بٹالین 29 جولائی کو نورٹ ایسٹ سے چلتی ہے اور چار اگست کو ویسٹ میں پہنچ جاتی ہے اگلے دو دنوں بعد یعنی چھے اگست کو انہیں بارڈر پر تینات کر دیا جاتا ہے مطلب موسم بھوگولک ستھتیاں کھانا پینا سب کچھ ایک دم الگ گھنی ہریالی سے ریتیلے بیہر میں پوسٹنگ جوانوں کو خود کو ایجسٹ کرنے کے لیے ایک ویگ بھی نہیں مل پایا نہ کوئی پری انڈکشن ٹریننگ ہوئی اور نہ ہی اتنا ٹائم کی خود کو موسم کے مطابق تھوڑا ڈھال سکیں بلکہ دس اگست کو تو بٹالین نے آپریشن چارج لے لیا تھا نیم کیا ہے ایک مہینے کی پری انڈکشن ٹریننگ ہونی چاہیے اس میں جوانوں کو لوکل ایریا ٹرین کلچر اور وہاں کے ماحول میں ڈھلنے کا موقع ملے حالانکہ کئی دفعہ سچویشن ایسی بنتی ہے کہ جوانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سیدھے تینات کر دیا جاتا ہے کیونکہ بارڈر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا چیلنج نمبر دو پریوار سے سالوں تک الگ کئی بٹالین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کسی چنوٹی پون جگہ پر پوسٹنگ کی گئی ہے تو اگلے تین سال بعد دوبارہ کسی چنوٹی پون جگہ پر ہی پوسٹنگ دے دی جاتی ہے ایسے میں پریوار کے ساتھ ان کی دوری لگاتار بنی رہتی ہے ایسے سٹیشن اکثر نون فیملی سٹیشن ہوتے ہیں یہاں سے ایمجینسی میں گھر پہنچنا بھی پڑے تو تین سے چار دن لگ جائیں ایک سینئر آفیس کہتے ہیں پوسٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی تین سال گھر سے دور ہے تو اگلے تین سال پریوار کے آس پاس رہ سکے لیکن ایسا نہیں ہو رہا اس لیے جوانوں میں آئیسولیشن کی فیلنگ ہے وہ انسان سے مشین بنتے جا رہے ہیں نیم کیا ہے ایک یونٹ کے پاس چودہ پرتشت فیملی اکومڈیشن کا آخرائزیشن ہوتا ہے یعنی باقی کے جوان اپنے پریوار کو نہیں رکھ سکتے ان میں بھی جو جوان بارڈر پر تینات ہوتے ہیں اور ان کی فیملی ہیٹ وارٹر میں رہتی ہے تو پریوار سے دوری بنی رہتی ہے چیلنج نمبر تین بچ کے اٹھارہ منٹ سے بیس سال بعد تک بھی پہلا پرموشن نہیں بی ایس ایف میں جوانوں کا پہلا پرموشن ہی اٹھارہ سے بیس سال میں ہوتا ہے مطلب یدی کوئی سپاہی کی پوسٹ پر جوئن ہوا ہے تو وہ اگلے بیس سالوں تک سپاہی ہی رہے گا افسروں کا پرموشن بھی دس سے بارہ سال میں ہوتا ہے ایسے میں ایک ہی پوسٹ پر ایک ہی طرح کا کام کرتے کرتے جوان اوپ جاتے ہیں اور فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں بی ایس ایف میں ابھی قریب بیس سے بائیس ہزار پد خالی ہیں دو ہزار سولہ کے بعد سے کوئی سیدھی بھرتی نہیں ہوئی ہر یونٹ میں ایوریج سو مائنس ایک سو پچیز جوانوں کی ویکنسی ہے خالی پد نہ بھرنے سے کام کا ایکسٹرا بڑن آ رہا ہے شفٹ ٹائم پر ختم نہیں ہو پاتی چھٹٹیاں ملنے میں دکت ہوتی ہے ہر سال خالی پد بھر لیے جائیں تو ایسی نوبت نہ آئے نیم کیا ہے چیلنج نمبر چار گلتی سے بھی گلتی نہ کر دینے کا دباو بی ایس ایف میں کہا جاتا ہے کہ گلتی سے بھی گلتی نہیں ہونی چاہیے زیرو ایرہ پر کام ہوتا ہے چھوٹی سی بھی گلتی میں بڑی سجا ملتی ہے مان لیجئے دو جوانوں کے بیچ میں بحث ہی ہو گئی اور یدی یہ بات کمانڈ اینڈ تک پہنچ گئی تو جوانوں کو ایک سے تین مہینے تک کی جیل ہو سکتی ہے گلتی ہونے پر سات دن کی جیل دینا پریکٹس میں ہے کیمپوں میں اندر ہی جیل ہوتی ہے جیل ہونے پر سیلری ملنا بھی بند ہو جاتی ہے اس لیے ہر جوان کے دماغ میں ایک پریشہ ہمیشہ بنا رہتا ہے کہ گلتی سے بھی گلتی نہ ہو جائے ایک طرح سے جوان کی تھنکنگ پروسیس ہی ختم ہو جاتی ہے ڈر کے ماحول میں جیتا ہے ادھکاری آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھ بھی لے تو وہ کئی دنوں تک ٹینشن میں رہتا ہے کہ میں نے کچھ گلتی تو نہیں کر دی نیم کیا ہے گلتی نہ کرنے کا کوئی رول نہیں ہے لیکن سینئرز ہمیشہ جوانوں پر ایک پریشہ بنا کر رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی مصیبت میں نہ پڑھیں حالانکہ انشاہ سنہینتہ کی سجا تیہ ہے چیلنج نمبر پانچ سرحت پر رہنے کے باوجود ادھکار نہ کے برابر بی ایس ایف میں جوانوں کو سرحت پر تینات تو کر دیا ہے لیکن ان کے پاس پاور کچھ بھی نہیں ہے یادی وہ کسی کرمینل کو بھی پکڑتے ہیں تو انہیں اسے ستھانی پولیس کو ہی سوپنا ہوگا جوانوں میں اس بات کا بھی فرسٹریشن ہے کہ ہمارا کام آرمی کی طرح ہے لیکن فیسیلٹی ان سے آدھی بھی نہیں نہ شہید کا درجہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری سوویدھائیں مثلن آرمی کینٹین میں جس ریٹ پر سامان ملتا ہے اس ریٹ میں بی ایس ایف کینٹین میں نہیں ملتا کنیکٹیوٹی اچھی نہیں ہونے سے پریبار سے مشکل سے بات ہو پاتی ہے ٹائم پر چھٹٹیا نہیں مل پاتی کہنے کو ریجر و فوس بھی ہے لیکن انہیں اکثر چناؤ اور دوسرے کاموں میں لگا کر رکھا جاتا ہے چناف کے ٹائم بارڈر پر تینات جوانوں کو بھی شہروں میں بلا لیا جاتا ہے اس سے جتنا سٹاف بارڈر پر بچتا ہے ان کے ورکنگ آوز بڑھ جاتے ہیں ایک جوان بھری آنکھوں سے کہتا ہے ہمیں سمجھنے والے افسر اوپر نہیں ہیں نیم کیا ہے سی آر پی سی کے تحت فورینرز ایکٹ دھا پاسپورٹ ایکٹ فوریکس لو اور کسٹم لو جیسے کانونوں کے جریے اریسٹ اور سرچ کا ادھکار ملا ہے جوان اپنی آتمرکشہ میں بھی گولی چلا سکتا ہے لیکن اسے ثابت کرنا ہوگا نیموں کی جانکاری بی ایس ایف میں ایڈی جی کے پد سے ریٹائر ہوئے اس کے سود کے مطابق نشکرش جوان بی ایس ایف میں بدلاو چاہتے ہیں آرمی کی طلنا میں وہ خود کو کافی کم پاتے ہیں وہ اپنی باتیں افسروں سے نہیں کہہ سکتے افسر اپنی باتیں ٹاپ آثورٹی سے نہیں کہہ سکتے ایسے میں انہوں نے بھاس کر کے جریے اپنی باتیں سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے